نمشکار سواگتہ آپ کا ہمارے چینل پر ہم بات کر رہے ہیں بہار کی جس بہار میں جو ابھی برطمان میں جو چناؤ ہوئے ہیں اور آج ان کا اسپیکر چناؤ گیا لیکن اسپیکر چننے سے پہلے لالو پرساد یادہ جو آر جیڈی کے جو ادکس ہیں اور وہ آپ آج کل جیل میں بند ہیں لیکن جیل میں بند ہونے کے باب جود وہ کس طرح سے جنتہ دل یو کے بدائے کے للن پاسوان کو کس طرح سے فون کر رہے ہیں جیل سے کہ تم جو ہے آج اپسینٹ ہے نا بولا مجھے کرونا ہو گیا تھا اور اس میں ہماری جیت ہو جائے گی اور اسپیکر ہمارا چناؤ جائے گا ہم ساتھ جڑ لے ہیں راجلی تک بس لے سکتے ہیں پوان تیاغی جی سر آپ کا بہت بہت سواگتہ ہمارے سر کس طرح سے لیتے ہیں آپ لالو پرساد یادہ جب کل فون سے بات کر رہے تھے جیل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا بانہ لگا کے تمہیں اپ تو کیا مقصد تھا ان کا دیکھیں مقصد کیا ہے کانگریس کو اب لکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی آدھار دیش میں بچا نہیں ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی سب سے پرانی پارٹی کی آج اس تھی یہ ہے کہ وہ ایرا گہرا نتھو کہہ رہا کوئی بھی آ جائے اس سے وہ گھٹ بندن کر لیتی ہے آپ سمجھئے یہ تو پھر بھی ہے چندر سے کر راون سے انہوں نے مدد لے لی اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے راہل گانڈی ملے ایک سوٹکیس دیا گیا اور پھر وہ سوٹکیس کا ل ان دن کافی چرچہ میں آیا تھا ملد چندر سے کر راون انہی کے اشارے پر سارے کچھ کارنامے کر رہا ہے جس کا کنیکشن ابھی یوپی سرکار نے کھولا تھا کہ پی ایف آئی سے ہے تو آپ لنک سمجھئے پی ایف آئی جس پر دیش میں آگ لگانے کی ابھی آروپ تیہ بھی ہو چکے ہیں دلی دنگے کے آروپ تیہ ہو چکے ہیں یوپی میں کئی معاملوں میں بانچھت ہے اس سنگٹھن کا کس سے کونٹیکٹ ہے اس سے سمبرد ہے چندر سے کر راون بھیم پارٹی کا اور بھیم آرمی جو ہے اس کا سمبرد کس سے ہو رہا ہے کانگریس سے اور کانگریس کا سمبرد کس سے ہو رہا ہے لالو کی پارٹی سے او ایسی سے اے سے بی سے سی سے ملہب ان کو کسی سے بھی گھٹ بندن کرنا پڑے ستہ چاہیے اصلی مقصد ان کا ستہ پانا رہ گیا ہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے کانون بھی کیوں نہ توڑنا پڑے ان کو کوئی شرم اب آتی نہیں ہے ہم مہاراشت میں دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں سادووں کی ہتیا کی گئی اس پہ کوئی ایک بھی انویسٹی کرسن ڈھنگ سے نہیں ہوئی اس کے باوجود یہ مون ہو جاتے ہیں آج جس طرح سے جھارکھنڈ میں کانگریس کی سرکار ہے اور وہاں سے لالو پرساد اپراد کی جیل بھوگت رہے ہیں اس کے باوجود کیسا قانون کا مجاک بنایا گیا کہ ریمز کے ڈائریکٹر کا جو بنگلہ ہے اس میں ان کو رکایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہسپیٹل میں جاؤ نا لیکن ریمز کے ڈائریکٹر کا جو بنگلہ ہے گیسٹ آوس ہے آپ اس میں رکو گے ریمز والے کہاں رکیں گے وہ رکیں گے ہوتل میں وہ ادھر ادھر رکیں گے تم رکو گے فارم آوس میں بڑیاں گھر میں رکو گے ریمز والے ڈائریکٹر کے گھر میں رکے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ اپرادیوں کو سنرکشن دینا یہ کانگریس کا پرانا کلچر ہے اور اسی کو اب صد ہو گیا کہ جب یہ ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے جب وہ ریمز تو اس لیے تھا کیونکہ جگہ ٹھیک نہیں تھی سرکشہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے سرکشہ کے لیے رکھا اب کیا بہانہ بنائیں گے ابھی بھی بہانہ بنا رہے ہیں کہ جب یہ آوڈیو ٹیپ وائرل ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ صاحب یہ تو فرجی ہے یہ ہماری بات چیت نہیں ہے اس کی بھی جانچ ہو جائے گی میں تو کہہ رہا ہوں نا سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سی بی آئی جانچ ہو اور لالو کو ترنت سب سے پہلے دلی کی تیار جل میں ٹرانسپر کیا جائے کیونکہ وہ پورے چناؤ کے ٹائم جھار گھنڈ میں ان کو سویدہ دی گئی اور اس لیے ریمز کے ڈائریکٹر کے گھر میں رکھا گیا تھا ان کو تاکہ وہ وہاں سے پوری چناؤ کی ویوستہوں کو دیکھ سکیں اور اس لیے انہوں نے پورا یہ پربندن جو کیا ہے چناؤ کا یہ پیسے کا لیندین سارا کچھ ہیر پھر یہ لالو پرساد کے کہنے سے ہوا یہ بہت ہی گمبیر محاصلہ ہے کہ کسی اپرادی کو جو جیل میں بند ہے سجائے آفتہ ہے وہ فون اور لوگوں سے مل رہا ہے میٹنگ کر رہا ہے یہ بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے اس میں کوٹ کو بھی سنگیان لینا چاہیے سپریم کوٹ سویدہ سنگیان لینے والا ہے تو کیا اس میٹر میں بھی سویدہ سنگیان لے گا کہ کوٹ کو جب ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں ان کو سجا دی گئی ہے نہ کہ ان کو موج کرنے کے دیے وہ تو جیسا گھر میں رہ رہا تھا لالو ویسا ہی وہاں رہ رہے ہیں کیا فرق ہوا جیل میں تو کوٹ نے جو قانون کے ایک تحت ان کو جیل دی ہے وہ تو قانون کا بھی مجاہ کھڑا رہے ہیں وہ کوٹ کا بھی مجاہ کھڑا رہے ہیں کہ آپ سجا سنا دو ہم تو عیش و آرام میں رہیں گے تو کانگریس کیوں سویدہ دے رہی ہے کیونکہ کانگریس کو وہاں سرکار چلانے کے لیے جھارکھنڈ میں یہ آر جیڈی نے ان کو مدد دی ہوئی ہے اور اس مدد کے بدلے سودا ہو گیا ہے کہ آپ کتنا بھی اپراد کرو گھپلے کرو گھوٹالہ کرو ہمیں سمرتن دیتے رہنا ہم آپ کو سویدہ دیتے رہیں گے مل بانٹ کے کھائیں گے تو جھارکھنڈ میں آپ دیکھئے پچھلے دنوں نقسلی گھٹنائے پھر سے بڑھ گئی بھاجپا شاشن آیا تھا تو نقسلی گھٹنائوں کو بلکل جیرو ایک دم انہوں نے روک لگا دی تھی قانون ویوستہ درست تھی لیکن آج وہی گھٹنائے پھر سے ہونے لگی ہے دھرمان طرح پھر سے ہونے لگا ہے لفظ جہاد کی گھٹنائے بڑھ گئی ہیں جھارکھنڈ میں کیوں کیونکہ لالو جی وہاں آرام فرما رہے ہیں لالو جی کی پارٹی وہاں سمرتن میں ہے اور کانگریس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ستہ چاہیے انہیں تو تو ایسے مہاراشتہ چاہے وہ راجستان ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کتنی اپراد بڑھ رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ جو ہے لالو پرساد کا فون پر بات کرنا یہ تو ایک گمبیر اپراد ہے کہ آپ چنی ہوئی سرکار کا ویدان صبح اسپیکر کا چناؤ ہو رہا ہے اور آپ کسی کو لالت دے رہے ہو کہ میں تجھے منتری بنا دوں گا یہ تو ایک وقتی ہے جس نے فون ٹیپ کر دیا اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں چناؤ کے نتیجوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج چھٹی کی اپلیکیشن بیماری کا بہنہ بنا کر دی ہے چناؤ میں کیونکہ اس میں بھیب جاری ہوا تھا کہ سب کو اپستیت رہنا ہے لیکن میڈیکل بیس پہ چھوٹ ہے لوگوں کو کہ آپ کہہ سکتے ہو صاحب میں تو اٹھی نہیں سکتا جیسا کی لالو جی بہانہ بنانے کو کہہ رہے تھے تو یہ جی ڈی او کو اور بی جے پی کو بھی ایسے لوگوں کی جانچ کرنی چاہیے جو آج چناؤ کے ٹائم پہ اپسنٹ رہے اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کہیں لالو پرساد کا فون ان لوگوں کے پاس تو نہیں گیا تھا کہیں کوئی موٹی قیمت تو نہیں دی گئی تھی اپسنٹ رہنے کی کیونکہ اب یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ کس طرح سے کانگریس اور اس کی سہیوگی پارٹیاں آدمی کو لالس دیتی ہیں پیسے کا ہی نہیں پند کا بھی دیتی ہیں یہ آج کھلاسہ ہوا ہے اور یہ بہت بہنکر کھلاسہ ہے جہاں تک آپ نے اویسی کی پارٹی کی بات کی ہے اویسی کی پارٹی کا ودایق اگر یہ کہے کہ مجھے ہندوستان نہیں کہنا ہے کیوں بھائی جب یہ سہتالیس میں دیس آجاد ہو رہا تھا انگریجوں کو بھگایا جا رہا تھا تب کچھ مسلمانوں نے اس کا مہنتانہ مانگا کہ ہمیں تو آجادی کی لڑائی میں ہم نے کام کیا ہمیں الگ جگہ چاہیے جنہ نے جو الگ جگہ مانگی اس نے ہی کہا کہ یہ ہے ہندوستان ہمیں چاہیے پاکستان پاک مانے پویتر تو انہوں نے تو ہمیں گلت مانا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اے پویتر ہیں اور وہ جو پاکستان ہے آج کا وہ کہا یہ پاکستان ہے مسلمانوں کے لیے تو جو مسلمان سہتالیس کے بعد بھارت میں رہے وہ تو پویتر اسطان میں کیوں نہیں گئے اے پویتر اسطان میں کیوں رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگا جو بٹوارے میں حصے میں لے لیا وہ بھائیوں نے وہ لے لیا اور یہاں بھی کبجہ کر کے رکھو اور یہ جو یہاں رہ گئے یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان مانگ رہے تھے پلاننگ کے تحت یہاں رہے اور آج ان کو بھارت کہنے میں دکت ہے یہ ہندوستان نام کسی نے نہیں دیا یہ عرب کنٹری سے آئے ہوئے عربی لوگوں نے دیا تھا یہ مغلوگا ریا ہوا نام ہے نہیں تو اس کا نام پہلے بھارت ہی تھا بھارت سے بھارت نام ہوا ہے تو اگر آپ بھارت نام لے رہے ہو اچھی بات ہے لیکن آپ سمیدھان میں لکھی ہوئی آپ جو سپت لینی ہیں آپ کو انگلیس میں آپ سپت نہیں لیں گے تو انگلیس میں تو آپ کو انڈیا کہنا تھا کوئی دکت ہی نہیں تھی آپ انڈیا بولتے ہو آپ نے ہندی میں لینی تھی تو ہندی میں بھارت بولا پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے میں بھارت کی سمیدھان کی رکشہ کروں گا میں بھارت کے قانون میں بشواس کروں گا یہی ورڈ لکھا ہے لیکن آپ نے جد کی کہ میں اردو جبان میں کروں گا ٹھیک ہے ہمارے دیش میں آجادی ہے کوئی بھی بھاشا آپ چن سکتے ہو تو اردو میں یہ نیم لکھا ہے اس میں آج کا نہیں ہے سن سہتالیس کا ہے صاحب جنہ صاحب نے بنایا ہے آپ کے بابا جی نے انہوں نے لکھ دیا کہ جب کوئی اردو میں بولے گا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا انڈیا شبت کا تو اسے ہندوستان کہا جائے گا ہندووں کے رہنے کا اسطحان ہندوستان آپ کو اسے ماننے میں دکت ہے کیا یہاں اس دیش میں ہندو نہیں رہتے آپ اس کو ڈینائے کرتے ہو کہوال مسلمان رہتے ہیں کہوال سکھ رہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا یہاں ہندوستان رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں اس میں اور آپ کی جانکاری کے لیے ویسی جی بتا دوں کہ اس دیش میں بہو سنکیہ یعنی ایٹی پرسنٹ اس دیش کی جن سنکیہ ہندو ہے ہندو رہتے ہیں اب آپ اس کو الگ الگ ڈیفائن کر لو لیکن وہ ہندو ہیں اور یہ ہندوستان ہے آپ کو کہنے میں دکت ہے جس کو دکت ہے وہ چپچاپ جنہ جی کے بتائے ہوئے پفترستان پہ چلا جائے اے پفتر میں رہنے کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی جرعت نہیں ہے ہم بڑے چین میں آ جائیں گے لیکن اس طرح کے ڈرامے باجی بند کریں لیکن آپ دیکھنا اس پر کانگریس کچھ نہیں بولے گی راہل گانڈی نے ایک شبد نہیں بولا جرہا سونیا گانڈی ٹویٹ کرتی تمہارے سہیہوگ سے چناو لڑے تھے کہ بھئی ایسی بتمیجی والی بہتر کیوں بول رہے ہو آپ کو کیا دکت ہے لیکن نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو یہی سوٹ پر کرتا ہے کہ یہ دھرم کے نام پر انمار پھیلانا چاہتے ہیں یہ یہاں ہندو مسلم رائٹ کرانا چاہتے ہیں یہ ہندو مسلم میں ببال کرانا چاہتے ہیں اور اس لئے ویوات پیدا کرنا ان کی فطرت ہے اور کانگریس یہ اپرادیوں کا سندکشن کر رہی ہے اس طرح کے لوگوں کا سندکشن کر رہی ہے یہ کانگریس کو جواب دینا چاہیے سونیا گاندی راہل گاندی کہ آپ جواب دیجئے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو ساتھ تو ہو مل کے چناؤ لڑ رہے ہو اور مجھے لگتا ہے آگے آنے والا ہر چناؤ اویسی کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ اویسی انہیں سوٹ کرتا ہے کیونکہ درم کی راجنیتی وہ کرتا ہے اور درم کی راجنیتی کانگریس کرتی ہے کہنے کو سیکولر بنتے ہیں اور یہ سمپردائی بتاتے ہیں بھاجبہ کو لیکن بھاجبہ ایک آج ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کانگریس کہتی اپنے کو سیکولر ہے لیکن کیول اور کیول ایک بشیز دھرم کو وہ لاپ پہنچاتی ہے پچھلے ستر سال میں انہیں کو تشتی کرن کیا اس نے ہندووں کو ہمیشہ دبایا یہ بہت ہی گلت ہے اور افمان جنک ہے اس کا بدلہ سرکار یہ جنتہ آگے آنے والے چناؤں میں ان کو سبق سکھائے گی آپ نے سرال سبدوں میں ہماری دشکوپت ہے بہت بہت دنیباد آپ کا